پہلے سیمی فائنل کی شاندار کامیابی کے بعد اب پیش ہے خدمت ہے سیکنڈ سیمی فائنل پہلے سیمی فائنل کی بھی ویڈیو کو خاص بھی اس کے نہیں ملے جو ہم نے پریویو دیا ہے ہم پریویو کر رہے ہیں سیکنڈ سیمی فائنل کو جس میں مقابلہ ہو رہا ہے انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان جو کہ ری میچ ہے لاسٹی ٹوئیٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کا جس میں انڈیا کی جانب سے ایک اچھا ٹوٹل سیکٹر نے کے باوجود انگلینڈ نے ان کو بورے طریقے سے ہرا دیا تھا ان کو کمپلیٹلی آؤٹ نمبر کر دیا تھا انڈ شاندار طریقے سے وہ چیز کیا تھا دوسری چیز یہ ہے کہ اسی میں انہی گراؤنڈ میں انہی ملکوں میں انہی جزائر پہ انگلینڈ نے فرس ٹائم اپنا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹائٹل دوسری چانب انڈیا کی ٹیم ہے جو کہ پچھلے کیارہ سال سے کوئی بھی آئی سی سی ایونٹ نہیں جیت جس کی کبھی ان کا سفر سیمی فائنل میں تمام ہو جاتا ہے تو کبھی ان کا سفر فائنل میں تمام ہو جاتا ہے تو دونوں ٹیمیں آر وری ڈیسپریٹ ٹو ون ڈس ون اگر ہم انڈیا کی بات کر لیں تو ان کی اپ ٹاپ روحید شرما کی فارم میں واپس آنا ایک اچھے اچھے بڑے کیمیوز بھی دیکھنے کو ملے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی اوپننگ کے نا پر فارم کرنے ہوئے اسے پنٹ ٹیکٹیکلی اوپن ہی کر رہے ہیں لیکن اگر ہم اس وقت اس پوائنٹ پر آ کے ان کی اوپننگ اگر وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اسے ان کو پورا بیٹنگ آرڈر جس طرح ہو جائے گا جو اب تک ان کو میچز جتاتا ہوا رہا ہے بہت اپنے تک وہ میچ ہوئی نہیں آ رہے ہیں جاگت تک ان کی باولنگ کی بات ہے سو بومرا ایس ایکسپشنلی ڈوئنگ ویل اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ بومرا سکور نہیں دیتے ہیں لیکن ان کے سکور نہ دینے ان کے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ارشدیب کو وکیٹس نل رہی ہیں انڈیا کی باولنگ ڈپس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس ٹورنمنٹ میں اگر ان کا کوئی ویکر لنک ہے تو تو وہ رویندر جڈے جا ہے اس کو سکور لگ رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی باولنگ میں کوئی ویکر لنک اس طرح سے نظر نہیں آ رہا اور ہر کوائنٹ پہ آ کر ان کی باولنگ میں ہر جگہ پہ ان کو پرفارم کر کے دی ہے لیکن انہوں نے پاکستان کے ایس مار ہنڈڈ ونٹی کنز کا ٹوٹل جو ہے وہ ڈیفینڈ کر لیا تھا سو وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آ رہے ہیں بگو اس سبب میں کوئی بھی میچ نہیں آ رہے ہوئے اور یہاں تک آنے سے پہلے انہوں نے ایک تو ایک میچ میں بلکل ہی ری ڈیفائن کر کے رکھ دیا کہ مارڈرن ڈی ٹوٹلی کرکٹ میں اینکر اوپنر کا رول کس طرح کا ہو سکتا اس کو کس طرح کھیلنا چاہیے وہیں پہ ان کے میڈل آرڈر میں کوئیسن مارک علیام لیونگسن کی شکل میں موجود ہے جو کہ ان کے لیے وہی کچھ ہی کر رہا ہے جو ہمارے لیسٹوری امنٹ ٹورنمنٹ میں افتخار احمد نے کیا تھا لیکن اگر ہم ان کی بولنگ کی بات کریں تو انگلینڈ is a fun to watch site like Mark Wood اس کے علاوہ کرس جارڈن اور جوفا آرچر کی شکل میں ہمیں دو ایسے کلاڈی نظر آتے ہیں جو ویسٹ انڈیز باون ہیں اور ویسٹ انڈیز میں ورل کپ کھیل رہے ہیں تو it will be a fun story ایک ان کے point of view سے کہ انگلینڈ اپنا ہی ورل کپ جیتا ہے تو وہی پہ ہمیں عادل رشید نظر آتے ہیں their captain is one of the greatest white ball cricketer of all time سو ہمیں ایک uh it's like a fun to watch team england is going to take on on india who has done exceptionally well in this tournament as a unit with uh they have reached to this point without losing a match so india دیکھنا ہوگا کہ اپنی winning street کو جاری رکھتی ہے یا نہیں اگر آپ بات کریں کہ what i would like to see تو مجھے کل شام تک لگتا تھا کہ england has a good chance لیکن صبح سے میری کچھ فیلنگ ایسی ہے کہ it's going to be india's evening let's see کیا ہوتا ہے آپ کے خیال میں کون جیتے گا ہمیں comment section میں ضرور بتائیے گا اس میچ کے ریویو کے ساتھ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے موسیقا